رات کے ماتے پیازردہ ستاروں کا حجوم صرف خرشی درخشاں کے نکلنے تک ہے اسلام علیکم میرے پاکستانیوں آپ دیکھ رہے ہیں لائن اسٹیٹ ویڈ ایڈوکیٹ اتیوکہ ریمان صدیقی آپ گھبرا تو نہیں رہے آپ نے گھبرانہ نہیں ہے ابھی تو ہم سب نے اس ملکی غلازت کو جسے عمران خان صاحب نے ستائیس سال کی جہد مسلسل میں اکھٹا کیا ہے اسے دفن کرنا ہے انشاءاللہ کل اور آج سائفر میں عمران خان صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب کو دس دس سال کی ناحق غیر قانونی سزا دی گئی اور آج عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بوشہ بی بی کو چودہ چودہ سال نیب کے جج نے غیر قانونی سزا دی گئی اس حوالے سے وی لوگ کر رہا ہوں سب سے پہلے جس یہ وہی سائفر کیس ہے جس میں چند دن پہلے عمران خان اور شاہ محمود قریش صاحب کو زمانت ملی ہے یہ وہی سائفر کیس ہے جس میں جج نے کہا تھا کہ خان تو معصوم ہے اور سائفر کیس تو بنتا ہی نہیں یہ وہی سائفر کیس ہے جس کو کبھی دس دن تک کبھی بارہ دنوں کے لیے ملتوی کیا گیا یاد رہے یہ وہی سائفر ہے جس کا اسٹیبلشمنٹ نے ڈی مارش کیا تھا یہ وہی سائفر ہے جس کو مریم نے کہا کہ کوئی سائفر نہیں بلکہ اسے خود لکھا گیا ہے یہ وہی سائفر ہے جس کے بارے میں بلاول زرداری نے کہا کہ خان اپنے کسی مشیر سے لکھایا ہے یہ وہی سائفر ہے جس کے بارے میں شعباز نے کہا کہ جھوٹا سائفر ہے اگر سچا ہوا تو میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا یہ وہی سائفر ہے جو خان نے سپریم کورٹ میں تحقیقات کے لیے بھیجا اور کہا کہ اس پر تحقیقات کی جائیں لیکن آج تک اس پر کوئی بریک تھو نہیں ہوئی یہ وہی سائفر ہے جس سے خان کی حکومت گرائی گئی یہ وہی سائفر ہے جس سے ملک کے معاملات میں مداخلت کی گئی اور سازش کی گئی یقین مانے کہ ہمیں اب پتا چلا کہ امریکہ کی طرف سے دھمکی دینا قومی راز ہوتا ہے اور اس دھمکی سے قوم کو آگاہ کرنے والا غدار ہوتا ہے یقینی طور پہ اس سائفر کیس میں اگر کوئی مجرم ہے اور غدار ہے تو جنرل کمر باجوہ شباز شریف نواز شریف فضل الرحمان اور زرداری ہے اور انشاءاللہ ان کو آرٹیکل سس کے تحت ضرور سزا ہوگی شیطان امریکہ سائفر جو کہ دراصل ریجیم چین سازش کا اہم ثبوت ہے جس میں عمران خان قوم کے عظیم ہیرو ہیں جنہوں نے اپنے آئین سے اور قوم سے وفاداری نباتے ہوئے امریکی سازش کو قوم کے سامنے لے آئے اور طاقتور کے سامنے رسم شبیری نباتے ہوئے جھکنے سے انکار کر دیا قوم سے غداری کے مرتقب جنرل کمر باجوہ شباز شریف نواز شریف فضل الرحمان ہے جن پر آرٹیکل چھے لاغو ہونا چاہیے اچھا کچھ نادان لوگ عمران خان اور نواز شریف کے کیسز میں برابری لانا چاہتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ سو فیصد غلط ہے اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے وہ ایک اردو میں مہاورہ ہے کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی عمران خان صاحب کو پچاس سال سے یہ قوم جاتی ہے جنہوں نے اس قوم کو مختلف میدان میں صرف دیا ہے دیا ہے دیا ہے جبکہ نواز شریف نے پینتیس چالیس سالوں میں جو کہ جنرل جلانی اور زیہا کے گوت میں ارکندوں پر بیٹھ کے آیا تھا اس نے ہمیشہ قوم کو پینتیس چالیس سالوں سے نہ صرف اس نے اس کے پورے خاندان نے لوٹا ہے لوٹا ہے لوٹا ہے اس پہ ایک کیس نہیں بنا اس پہ تو درجنوں کیس بن سکتے ہیں کرپشن کے موٹر وے ہو یا اوڈیبیا مل ہو یا رمضان شگر مل ہو یا ٹی ٹی کیس ہو یا منی نارڈنگ کیس ہو لاٹ آف کیسز اس پہ بن سکتے ہیں تو اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا عمران خان کا مقتصر کہوں تو وہ تو بلینرز کا دمات تھا اگر وہ پاکستان کی محبت میں پاکستان میں نہ رہتا اور بزنس ہی سنبھال لیتا اپنے فادر اللہ کا تو ایسا مضبوط شخص جس نے بے شمار امپاسیبل کو پاسیبل کی ہے تو آج وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہو سکتا ہے لیکن اس نے قوم کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا اپنی ذات سیکنڈ کر دی اپنی آزادی خط سلب کر دی آج وہ قوم کے لیے جیل میں موجود ہے لیکن اس کے قوم میں ذرا سی بھی لگزشنیاں گئی آئی جسی کی وجہ سے قوم آج اس سے نوے فیصد اس عظیم شخصیت کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی اور ان باطل طاقتوں کا قوم مقابلہ ہر میدان میں کرے گی توشہ خانہ کیس اور سائفر کیس کی نہیں بنتا بیرل نادر شاہی دور ہے چنگیزی دور ہے بنا دیا گیا اس حوالے سے ڈسکس کرنے کے بجائے جو ذابطہ قوم فوجداری ہے اس حوالے سے اس میں اتنے لیکناز ہیں کہ انشاءاللہ جب یہ اپیل دائر ہوگی تو انڈر سیکشن فور ٹونٹی سکس ذابطہ فوجداری انشاءاللہ سیسمنٹ بھی ہوگی اور پھر ان دی اینڈ جب بحث ہوگی تو انشاءاللہ عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی اس میں باعزت بری ہوں گے اس میں جو لیکناز ہیں اس حوالے سے میں مختصر چند پوائنٹس ذکر کرنا چاہوں گا جج نے بھی جو ذابطہ فوجداری میں طریقہ دیا گیا اس میں شروع سے آخر تک قانون کی خفیہ ہاتھ خفیہ ہاتھوں جن کا آپ سب کو پتہ ہے اشارے پر خلاف ورزی کرتے رہے ہیں نہ اوپن ٹرائل ہوا جس کی تمام ملزمان کو حق حاصل ہوتا ہے اور جس جلدی جلدی دوڑم دوڑ بھاگم بھاگ میں سب کچھ کیا اس سے انصاف کا خون ہوا ہے پھر ملزمان کو دفعہ تین سو بیالیس ذابطہ فوجداری جو بلا حلف موقع دیا جاتا ہے اس میں نہیں دیا گیا پھر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں سیکشن تری فورٹی کا بھی سارا لوں گا اور ایویڈنس لے کر آوں گا جس میں باقی دوسری ایویڈنس لے کر آنا ہے اس میں کمر باجوا اور میں ڈونلڈ لوم کو بھی بلانا چاہوں گا لیکن اس کو بھی موقع نہیں دیا گیا پھر پروسیکوشن کے جونئر وکیل جس کا تعلق نون لیگ سے تھا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکیلوں کے وقالت نامہ منصوب کر کے کھڑا کر دیا گیا جو کہ غیر قانونی ہے اور اس میں بے شمار جوجمنٹس ہے جو کہ جس کی وجہ سے یہ ایسے سزائیں وہ انفیلڈ نہیں رہ سکتی پھر آرٹیکل نائن رائٹ ٹو لائف اور آرٹیکل ٹین اے رائٹ ٹو فیر ٹائل کی خلاف ورزی کی گئی بلکہ کھلا خلاف ورزی کی گئی تو ان تمام کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ کیس کوئی نہیں ہے اور صرف آٹھ فروری کے لیے یہ دونوں سزائیں دی گئی ہیں تاکہ جو قوم کو مزید بدل کیا جا سکتا ہے اور ڈس ہارمانی معاشر میں پیدا کی جا سکتی ہے وہ کی جائے لیکن عمران خان صاحب اور ان کی ہمشیرہ اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اس چیز کو بھام لیا تھا اور قوم کو بتا دیا تھا کہ آپ نے پر امن رہنا ہے آپ نے مایوس نہیں ہونا ٹیس ہے آٹھ فروری کے لیے جس کی وجہ سے رات و رات مطلب صبح جو ٹرائل شروع ہو رہا ہے رات تک ٹرائل کیا جا رہا ہے جو کہ انگلیش پہ ہم کہتے ہیں جسٹس حریڈ جسٹس بریڈ اور اسی پرینسپل پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کیس اس میں بھی اٹھ جائے گا کہ جس طرح کیا گیا میں سمجھتا ہوں یہ عدلیہ کی جو ماتھے پہ کلنگ کا ٹیک ہے اور اپنے مو پر انہوں نے کالک ملی ہے ججوں نے بیسٹر سلمان صفدر نے بلکل درست کل کہا تھا اور آج بھی کہا جس پہ انہوں نے کہا کہ جناب سائفر کیس میں دس سال سزا دی گئی ہے یہ دس سیکنڈ میں اٹھ جائے گا اور پھر انہوں نے آج کہا کیونکہ نیب کے کیس میں انہوں نے چودہ سال سزا دی ہے تو یہ چودہ سیکنڈ میں اٹھ جائے گا فیرون کا دریائے نیل میں دوبنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا مگر دوبنا پڑا شداد اگلے سینکڑوں سال اپنی جنت میں عیاشیاں کرنا چاہتا تھا مگر دروازے پہ پہنچ پر مر گیا نمرود کی پلاننگ تو کئی صدیان اور حکومت کرنے کی تھی مگر ایک مچھر نے مار ڈالا یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اپنے لئے لمبا عرصے کے لئے بادشات کا انتظام کیا مگر یزید تین سال بعدی عبرتناک موت مر گیا اور آگے اس کی نسل بھی مٹ گئی ہٹلر کے ارادے بھی خطرناک تھے مگر حالات ایسے پلٹے کہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا دنیا کے ہر ظالم کو ایک مدت تک وقت ملتا ہے جب اللہ کی پکڑاتی ہے تو کچھ کام نہیں آتا سارا غرور گھمن تکبر یہی پڑا رہ جاتا ہے یہی زندگی کی حقیقت ہے پاکستان تحریک انصاف نے بانی چیرمین تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف لہو بنیاد اور من گھڑت توشہ خانہ مقدمے میں سنائے جانے والے کیر قانونی اور ظالمانہ سزاؤں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور اس حوالے سے علامیہ جاری کر دیا ہے اور وہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں زیلی عدالت کی فیصلے کے خلاف عالی عدالت میں فوری اپیل دائر کرنے کا اعلان بانی چیرمین عمران خان اور اہلیہ کو لندن منصوبے کے تیز سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ایک جھوٹے مقدمے من گھڑت مقدمے میں سزا سنا کر انصاف کا خون کیا گیا ہے بانی چیرمین عمران خان اور اہلیہ کو سنانے جانے والی سزائیں جاتی عمرہ کے چور اور اس کے کرپ بیٹی کے جذبہ انتقام کو تھنڈا کرنے کے لیے بچایا گیا ہے جو کہ قابل شرمناک ہے توشہ خانہ کے اصلی مجرم نواز شریف زرداری اور گلانی ہیں جنہیں مقتدرہ نے گود لے رکھا ہے جن کی مردہ سیاست کو زندہ کرنے کے لیے انصاف کا خون کر کے عمران خان کو منفی کیا جا رہا ہے میرٹ اور مواس یکسر خالی کینگرو ججز انصاف کے بنیادوں پر محروم یہ فیصلہ بھی عدل کسی میزان پر ٹھہر نہیں پائے گا کمپرمائز ججز کے سریعے سیاست اور ریاست پر ظالمانہ قبضے کے سارے منصوبے عوام آٹھ فروری کو خاک میں ملا دیں گے کینگرو کوٹس کے ذریعے ملک سے عدل و انصاف کے بیخ کونی کا سلسلہ جلد اپنے انجام کو پہنچے گا نظام عدل بھی آزاد ہوگا بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی بے گناہ ثابت ہوگی اور وہ عوام کی عدالت سے سرخ روح ہو کر جلد ہی وزارت عظمہ کا منصب سنبھالیں گے لازم ہے کہ عوام اپنے محبوب اور محتبر قائد کو انصاف دلوانے نکلیں اور اپنے ووٹ کے ذریعے دستور و عدل کی بحالی میں رہائی کی راہ ہموار کریں مرکزی سیکٹری نے یہ علامیہ جاری کیا تھا ایک میں نے شیر دیکھا پوسٹ جو کیا تھا دوست نے وہ بڑا پسند ہے وہ میں بتا دوں سزا سنا کے خود پھز گئے مطلب سائفر تھا اب تو واضح ہو گیا کہ پوری پی ڈیم نے وطن سے غداری کی ہے ان سب پر آرٹیکل سکس لگے گا جو غدار ہے وہ جزیروں میں مزے لے رہے ہیں اور جو وفدار ہے وہ جیل میں جی رہے ہیں نواز شریف کو اس وقت ووٹ دینا مردے کو ادھار دینے کے مترادف ہے یہ سائرہ بانو بہت مشہور ہے جو کہ بڑے ایبرپٹ قسم کے جملے اور باتیں کرتی ہیں انہوں نے یہ بات کی ایک طرف خون لاشیں دھماکے یعنی کہ پی ٹی آئی کو کیا مل رہے ہیں دھماکے خون لاشیں اور دوسری طرف جلسہ گانے بریانی پیسہ اور رکس یہ میرے ملک کا انصاف ہے اور آپ کو جیسا کہ پتہ ہے اس کے بیک گرانڈ میں کہ کل پاکستان تحریک انصاف کی کریلی میں بلوچستان میں خودکش دھماکہ ہوا جس میں سے تین پی ٹی آئی ورکرز اور کئی پی ٹی آئی ورکرز زخمی ہوئے اور تین شہید ہوئے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور اسی کی کڑی میں آج خبر پختونخواہ باجوڑ میں عمران خان کے ٹائگر ریحان زیب کو جو کہ پی کے ٹونٹی ٹو سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے ان کو شہید کیا گیا اور یہ نامعلوم افراد نے شہید کیا جس کے لیے پورے خبر پختونخواہ میں غم و غصہ کی لہر ہے بلکہ اوورال پورے پاکستان میں غم و غصہ کی لہر ہے اور ان کے مقاصد میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ کسی طرح سے اس جمہوریت جو کہ جمہوریت ہے نہیں ہے اور الیکشن کو ڈی ریل کیا جائے اور خیبر پختونخواہ میں اور بلوچستان میں کسی طرح سے الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے میں سمجھتا ہوں یہ سازش ہے یقینی طور پر یہ قوم ارشد شہید زل شاہ اور ریان زیب کی جو قخون ہے اسے معاف نہیں کرے گی اور نہ اسے بھولے گی اور اپنے جمہوری جدوجہد کے ذریعے اور ووٹ کے ذریعے اس کا بدلہ آٹھ فروری کو انشاءاللہ ضرور لے گی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکاة ہے و السلام پاکستان زندہ باد